آمنا سانوی میڈیا نیفر کسی جنوار خوش سے پیش کرتے ہیں تحریک آزادی اور مسلمان ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم تحریک آزادی اور مسلمان حصہ رمبر چار میں آپ نے استقبال ہے انوان ہے آج کا تاریخ لاعزادی پر ایک تائران نظر پندرہ اغسط 1947 کے بعد ایک نئے انستان نے جنم لیا جذبات کی روت تھم گئی اور اس کی جگہ سنجیزگی و مطالت اور تدبر و فراست میں لے لی ملک کی تعمیر نو کے لیے ہم نے بہت سی موقعوں پر تقریب کی حشن سامانیوں کو بھی اپنانے سے گرویز نہیں کیا کیونکہ تقریب تعمیر کی پہلی منزل ہوتی ہے لیکن اب جبکہ اپنے ملک اپنے وطن اپنی قوم کو بنانے کے اختیارات ہمارے ہاتھوں میں آگئے تو ہمارے سامنے تعمیر نو کے سیوہ اور کوئی پروگرام اور لاحمل نہیں رہا لیکن ہندوستان کے آزادی کے ساتھ ایک طرح حقیقت جو تقسیم ملک کی شکل میں ہمارے سامنے آئی اس نے بہت سے دل و دماغ میں رد عمل کا ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا جس نے آخر میں منافرم بدگمانی اور تن نظری کو جرم دیا چونکہ تقسیم کے اثرات انتہائی دل روز اور روح فرصہ ہونے کے ساتھ ساتھ دورس اور دیر پاری ہوئے اس لئے اس کیلپیٹ میں ہندوستان کی جنگ آزادی کی تحریح پہ آ گئی اور واقعات کو اس دھن سے پیش کیا جانے لگا کہ مسلمان جو کے صدی سے جنگ آزادی کے میدان میں اگلی صفوں میں تھا اس کو واقعات اس سے ہٹا دیا گیا اور اس کے عظیم کارناموں پر یا تو دویس پردہ نال دیا گیا یا ان کی جرد و جہد کے واقعات اور حقائق کو اس دھن سے پیش کیا گیا کہ ان کی اصلی صورت مست ہو کر رہے گئی اگلا روحان ہے ایک سرسری جائزہ اس لئے ضرورت ہے کہ جنگ آزادی کا ایک سرسری جائزہ نہیں ہے جائے پوری انیسو صدی میں جبکہ آزادی کا صرف ایک ہی راستہ سمجھا جا رہا تھا اور وہ تھا طاقت اور تشدد کا استعمال خلف اشار اور بد امنی پیدا کرنا بغاوت کے جذبات کو ہوا دینا اس پورے دور میں مسلمان تنہ برطانی حکومت سے نبر حضبہ رہا انگلیزوں اور انگلیزی حکومت سے انتہا پسندانہ نفرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے انگلیزوں کے ہر ہر قدم کی مخالفت کو اپنا مذہبی شاہر بنا لیا حد تو یہ ہے کہ بعض انتہا پسند مسلم رہنمانوں نے انگلیزوں کو کتے اور خنیز کی طرح نجیس اور ناپا سمجھا اور اگر صورت قسمت سے انہیں کسی انگلیز سے ہاتھ ملانے ہی پڑا تو اپنے ہاتھ کو اس طرح علق کیے رہتے ہیں جیسے کسی گندی اور ناپا جس کو چھو دیا ہے اور جب تک اسے دھوکر صاف نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک اس سے کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے اس انتہا پسندانہ نفرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے انگلیزی تعلیم کو حرام خرار دے کر پوری مسلمان قوم کو جدید تعلیم سے بے بہرہ کر دیا اور آدھی صدی تک مسلمانوں پر انگلیزی تعلیم کے دروازے کو پوری قوت سے بند رکھا اور پھر بھی جب کچھ لوگوں نے کسی طرح انگلیزی تعلیم حاصل کری لی تو خود انگلیزی حکومت نے ان پر سرکاری نوکریوں کا دروازہ بن کر کے ان کے حوصلوں کو ایک دم پسند کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پورے دور میں برادران کے قوتن کی دو نظر جدید تعلیم سے آراستہ ہو کر حکومت کے قلید ہی عدو پر کابس ہو چکی تھی اور مسلمان قوم اپنی تمام طرح سنایوتے کے باوجود ان سے بچھڑ کر رہے گئی شکریہ رازم تحریکی آزادی اور مسلمان کی پانچید استنساب میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی